موسیقی ویلکم بیک اور اب کچھ بات کریں گے انٹرنیشنل سٹاک مارکٹ کے انٹرنیشنل سٹاک مارکٹ کیا کہتی ہے وہ آپ کو بتائیں یو ایس مارکٹ کی سب سے پہلے صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر یو ایس مارکٹ کی بات کریں تو ڈاو انڈکس 2200048 پر رہا جس میں 36.64 کا آپ نے نیگٹیف چینج دیکھا ایس ان پی 500 2474 پر رہا 0.90 کا نیگٹیف چینج آیا نیزڈیک 600352 پر رہا جس میں 18.13 کا نیگٹیف چینج دیکھا گیا گلوبل ڈور 200855 پر رہا 2.77 کا نیگٹیف چینج دیکھا گول کی بات کریں تو گول جو ہے 1282 پر رہا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 2.90 کا پوزیٹیف چینج آیا آئل جو ہے ڈالر 49.56 پر ویرل پر ہے جس میں ہم نے ابھی تک اس کو بیلنس دیکھا there is no change in negative اور positive points yesterday کی اگر بات کریں تو آئل نے اپنے آپ کو 48-49 پر بیلنس رکھا گیا آگے بڑھتے ہیں یورپین مارکٹ کی بات کرتے ہیں یورپین مارکٹ کا FTSC 100 جو ہے 7,498 پر رہا جس میں 44.67 نیگٹیف چینج آپ نے دیکھا ڈیکس انڈیکس 12,154 پر رہا 138.05 کا نیگٹیف چینج دیکھا CSE 40 5,145 جس میں 73.19 کا نیگٹیف چینج آیا FTSC MIB جو ہے 21,848 جس میں 199.93 کا نیگٹیف چینج آیا IBEX 35 10,596 پر رہا جس میں 138 کا آپ نے نیگٹیف چینج دیکھا یورپین مارکٹ سٹل آپ کی نیگٹیف ہے US مارکٹ بھی کچھ نیگٹیف رہی ہیں لیکن ایک چیز میں رکھوں گا ڈیفرنشیٹ کروں اگر گزشتہ روز یورپین مارکٹ کا خاصہ بہتر رہی مضبط رہی ہیں آج ساری مارکٹ نیگٹیف ہے اس کا امپیکٹ کیا رہا ہے یہ بھی بات کریں گے آگے بڑھیں گے ایشن مارکٹ کی بات کرتے ہیں ایشیا ڈو نیگٹیف نیکی ٹو ٹو فائیف نیگٹیف ہینگ سنگ نیگٹیف شنگھائی نیگٹیف سنسکس نیگٹیف سنگاپور پوزیٹیف ایشن مارکٹ بھی نیگٹیف ہے کیا بات ہے ساری سٹاکس مارکٹ نیگٹیف کیوں ہیں کیا وجہ ہے ویکنڈ کلیز ہونے کا ایک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک دو ہیپننگ سوئی گزشتہ روز بھی ہم نے ڈسکس کیا انہی ہیپننگ س کی وجہ سے مارکٹ میں کچھ چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں اس کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ جو مارکٹس ہیں انڈیکس ہیں وہ جو ہے تھوڑا سا نیگٹیف پرفارم کر رہے ہیں ملک صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں بہتر ایکسپورٹیز رکھتے ہیں کموریڈیز کو لے کر فوریکس مارکٹ کو لے کر تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو ڈلیور کر سکیں گے ملک صاحب اوور ٹو یو سر یو ایس کی بات کریں گے سب سے پہلے یو ایس کی مارکٹ کیوں اتنی زیادہ نیگٹیف ہو چکی ہیں نورٹ کوریا کا ایکٹیویٹی ہم نے دیکھا اس کا ایک رییکشن ہو سکتا ہے بلکل یہ تو ٹاپ پوری دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کا خطرے منڈر آ رہے ہیں اور شمالی کوریا جو بلاسٹک مزائل کے تجربے کی ہیں اس کے نشانے پر امریکہ بھی آ گیا ہے تو امریکہ جو نہیں چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح مطلب اس وقت جو صورتحال بڑی جنونی ہوئی پڑی ہے اور چینہ اور رشیا نے پوری کوشش کی ہے کس طرح یہ تصادم نہ ہو اور کچھ عالمی جنگ کی طرف دنیا نہ بڑے کیونکہ اس وقت پوری دنیا آپ دیکھیں سٹاک بھی کرائیسز میں جا رہی ہے کرنسی بھی کرائیسز میں جا رہی ہیں اور ایکانوی ایکنامک ڈیٹے بھی کرائیسز میں سب کوئی بھی ڈیٹا بیٹر حالت میں نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے ایشن مارکٹ ہو گئیں انہوں نے نورٹ کویا کی ٹینشن کو بہت ایبزورف کیا ہے اور ہم نے وجہ دیکھی کہ ریپورٹس بھی آنا شد ہو گئی اور دوسری چینہ اور انڈیا کی بھی وجہ ہے وہ بھی بہت بڑے دونوں بڑی تکتے ہیں چینہ بار بار انڈیا کو وارننگ دے رہا ہے کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایکشن لے لیں آپ اپنی فوجیں نکال لیں لیکن انڈیا پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا اور چینہ یہ دمکی بھی دے گی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا منتنازہ علاقہ ہے تو ہم فوجیں بھیج سکتے ہیں تو کشمیر بھی منتنازہ علاقہ ہے ملک صاحب جس طریقے سے آپ نے ٹرمپ الیکٹ ہو کر آیا بہت ہی جا رہا نا انداز رہا انڈیا سے وہ بہت قریب آگئے اور اتنے قریب آگئے کہ ایو ایس سے آپ کا انڈیا آپ انڈیا کے ساتھ اغوانستان کو بھی شامل کر رہے ہیں فور دے اگینسٹ آف پاکستان ایران چائنہ دیکھو جو امریکہ کی تاریخ پڑھیں اور وہاں کا ایک لائک آرتیس سال بعد جو بھی سیکرٹ ان کے مشن ہوتے ہیں اور جو ان کے راز ہوتے ہیں اب شاہ ہو جاتے ہیں اگر گزہشت تیس سال کا آپ ریکارڈ پڑھیں تو ہمیں پڑھ کے ایرانگی ہوتی ہے کہ پاکستان کے خلاف اتنی سازی ہوئی ہیں کہ ہمارے کمرانوں کو اور ہمارے سیاست دونوں تو ابھی تحق کرنے ہیں یو ایس ایڈ پروگرام جو ہے تو یہ یو ایس ای جو ہے وہ مطلب ہے فیروز نون سے لے کر آج تک جتنے بھی تختیں الٹے گئے ہیں اس کے پیچھے امریکہ کارت ہے ملک صاحب کیسے پاسیبل ہوگا آپ کی ایک سپورٹس کے نمبر ہوگا ہے ایک بڑا چنک وہاں پہ جاتا ہے امپورٹس کے نمبر ہوگا ہے وہ آپ کی ایک نامی کا ٹریڈنگ ایکٹیوٹی وہاں پر ایکسچینج ہو رہی ہے ہم کیسے سروائف کر سکیں گے یو ایس ای ایک طرف ہے دوسرا چائنہ کو آپ کو اللہ کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں خطے میں پاکستان اتنا کمزور ہے ایک بڑے سپورٹیف باڈی کی آپ کو ضرورت تھی پرودگار نے بڑا رحم کیا کہ چائنہ کے ساتھ ہسٹوریکل معاملات بہت اچھے رہے اب جو مستقبل میں ہم کرنے جا رہے ہیں ہماریاں اس کو نہ پولٹس کیا جائے تو بہتر رہے گا بڑی سپورٹیف رہے گی آپ کی چائنہ کے ساتھ ساتھ میں رشیہ کو بھی آپ تھوڑا سا فلیکچوئٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فلیکسبل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان ٹرمس آف جیو پولٹیکل رنگ سپورٹیف ایلیمنٹ فر پاکستان دیکھو پاکستان کو اللہ نے ایسی امیت دے گئے کہ جتنی بڑی طاقتیں ان کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی بلکل جب بن جاتے ہیں تو ہر ملک کی ایکانومی یہاں سے گزر کے جائے گی اور اس میں رشیہ بھی ہے پاکستان کے ساتھ شامل انڈیا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایران سے چاہ بار سے ایک الگ روڈ میں آکے رشیہ اور سنٹرلیشیہ میں پہنچے بیس عرب ڈالر کی اس نے انویسمنٹ بھی پیش کی ہے اور وہ کر بھی رہا ہے پاکستان کے مسئوبی کو ناکام بنانے کے لیے لیکن یہ پاکستان کی جو گوائدر پورڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے وہ چاہ بار اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں بڑے سے بڑا جاز یہاں لگر انداز ہو سکتا ہے اور آنے والا وقت یہ ایک ہب بن سکتا ہے سی پورڈ تمام بحری جاز یہاں ہو سکتے ہیں بہت ایکنومیکل ایکٹیویٹی بہت سٹرنگ پر ہو سکتا ہے اور ہمیں اللہ تعالی نے جو پاکستان سے کنٹینر جانے ہیں جو مال جہاں بیس حرب ڈالے صرف رہ داری کی شکل میں ملے ہیں تو یہ اسی جو انڈیا ہے وہ خاص طور پر اس منصوبی کو ناکام بنائیں کہ اس لیے کوشنگ کر رہے ہیں کہ اسی طرح یہ منصوبہ پروان نہ چڑھے اور پاکستان کیوں گا اگر یہ منصوبہ بنتے ہیں تو پاکستان کے دیکھیں گے پاکستان ایک وقت آئے گا انیس سو ساٹھ میں دیکھیں پاکستان قرض دینے والے ملکوں میں شمار ہوتا تھا اس وقت ہمارے ڈالر کا ریٹ پانچ رپے تھا اور یہ دبئی سعودیہ جنوبی کوریا ویتنام سنگپور یہ پاکستان کو اثرات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہا ہمارے ملک بھی ایسے ہوئیں گے تو آج دیکھیں وہ اہم اثرات سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کی امیعیت کو سمجھنے چاہیے ہیں اللہ تعالی نے پاکستان کو ہر وسائل سے مال امال کی مادریات میں سونے میں ڈیری میں اگری کلچر میں فوج میں نوجوانوں میں ہم ہمارے لوگوں اللہ نے وہ خزانے دیئے ہیں جس کو ہم استعمال نہیں کرتا رہے ہیں خطے میں چھوٹے ہیں لیکن بڑی پاور رکھتے ہیں بڑی طاقت پاکستان کو اللہ نے چھٹی ایٹمی طاقت بنا دیا ہے پاکستانی فوج دس بڑی فوجوں میں شمار ہے تو پاکستان کو اللہ نے بڑے وسائل دیئے ہیں اور اللہ تعالی کرے یا اللہ ناڈر کہ ہمارے جو داخلی ان کے کریکٹر ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم قومی سلامتی اور قومی ترقیق خلاف استعمال ہونے والے ہیں تو ہم نے آنکھیں کھولنے ہوگی میں بار بار اسی طرح اشارے دے رہوں کہ ہمارے سدوانہ کا فرق بنتا ہے فرض بنتا ہے کہ وہ ہوش سے لہ کاملے جوش سے نہ کاملے ملک نے جو ابھی چار سال میں سر وہ تو رو رہے ہیں کہ ان کو ناہیل کیوں کر دیا وہ تو رو رہے ہیں حفظات میں دیکھیں کتنی چیزیں خراب ہو گئی ہیں آپ کی نا میاں صاحب پر بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس ملک کو اگر انہیں لال اڈارت دیا ہے ترقی دیا ہے تو اس کو بچانا بھی ان کا فرض بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جسے چلنل ایٹسی سر آئیل پرائسس نے ایج لیا اور کافی ہائپ پر آئیں تو اس کے بعد یو ایسا سٹاک کے معاملات تھوڑے سے فلکچوئٹ ہوئے تو آئیل پرائسس پہ آپ یہ کومنٹ کریں گے دیکھو آئیل جو امریکہ ہے وہ بھی آئیل پیٹ اس کو خود پروڈیسر کنٹری میں شمال ہو چکا ہے میڈل ایس بھی شمال ہو چکا ہے سکسٹی پرسنٹ دنیا کا جو تیل ہے میڈل ایس سے جا رہا ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے امریکہ سے جاتا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ دوسری کنٹری سے جاتا ہے تو اب جو فیزیبیلٹی بن رہی ہے وہ تیس ڈالر پر بیرل ان کا خرچہ آ رہا ہے جبکہ قیمتیں جو ہیں ان کو فیزیبیلٹی نہیں بن رہی یورپ میں کیونکہ ہاں لیبر بہت مہنگی ہے میڈل ایس میں پھر بھی ان کو فیدہ ہے وہ کہتا ہے ہمارا خرچہ بیس سے تیس ڈالر پر بیرل ہے تو وہ دیکھیں وہ اپنے تیل دھڑا دھڑ بیچ رہے ہیں لے کر امریکہ جو کبھی روک لیتا ہے کبھی بیچنے شروع کر دیتا ہے تو اس کے تمام جو آئل پروڈیسر کنٹری ان کے بجٹ اوٹ ہوت چکے ہیں ان کا جو سعودیہ دیکھیں جو کہ سالانہ ایک سو دس ارب ڈالر ٹریڈ گیپ ہو گیا پاکستان کے دبیس اس کا ایک سو دس ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں اتنا بڑا آئل پروڈیسر کنٹری ہے اور پھر آج امرہ کے لیے اتنے لوگ باہر سے فارق چین لے کے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی اس کا ٹریڈ گیپ آگیا ملک صاحب اوپیک اور نونوپیک کی مٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے آئل کو رینج مانڈ رکھنے کی کوشش کی کہ ہم فیفٹیز میں آئل کو لے کر جائے لیکن آئل نہیں یہاں پاتا کیونکہ ڈیمانڈ مارکٹ میں کروڈ کا اتنا زیادہ افیلیبل ہو جاتا ہے رشیہ اپنے پروڈکشنز کٹ کرتا نہیں ہے رشیہ نے پہلے بھی کہا کہ وہ تھوڑی سی پروڈکشن کٹ کرے گا تاکہ جو اوپیک اور نونوپیک کنٹری ہیں ان کے ساتھ جو مہائدے ہوتے ہیں تاکہ وہ آگے سروائف کریں بہت سمارٹ پلے کر رہا ہے رشیہ اپنے کموڈیٹی کو اگر بات کریں آئل کو لے کر اور مارکٹ میں اتنے وافر مقدار میں آئل لکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڈ چکھ ہے وہ اسی رینج باؤن پر ٹریٹ کرے گا فیفٹی فائف شکسٹے کی بھی بات کی گئی ہمیں تو جاتبہ نظر بلکل نہیں آ رہا اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو آزار پچیس تاک دس سال زیادہ دس سال بعد کتنی بھی گاڑییں جو بن رہی ہیں یہ جو ہے وہ پٹرول کی بجائے دوسری اندرجی میں الیکٹرین کے اندرجی میں شفت ہو جائے گی وہ پوری کنزمشن جو ہے وہ اور وہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں ملک صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی یہ تین چار سال ہیں اس کے بعد آئل کے نمبر سے ہوں ہاں پوری دنیا جو ہے سولور پہ جاری ہے ون پہ جاری ہے وہ بڑی پاکستان سے بھی ایک ایسا کنٹری ایسا کسٹمور رجا ہے ایسا کلائنٹ رجا ہے اگر ہم بناتے ہیں ایک روپے پر یونٹ آ رہا ہے اور ہم یہاں فرنس آئل پہ بارہ روپے پہ بنا رہے ہیں اگر ہم سولور پہ جاتے ہیں ایسا اٹھ پہ پر یونٹ آ رہا ہے ون پہ اسی طرح چھے روپے آ رہا ہے تو ہمیں یہ سو ٹول یوز کرنے چاہیے بجائے ہمیں پاکستان کرزے لے لے کے صحیح بات ہے سر ایک پروگرام کیا ہم نے بڑی اچھی بات کی کہ اس پہ ہم نے کہا کہ ہم خود کیوں نہیں پروڈیوز کریں گے سب کچھ پاسیبل ہے کرنا تو چاہیں لیکن محدود کر دیا جاتا ہے شاید کچھ پالیسی اس وقت اللہ کا شکر ہے پاکستان میں نائنٹی سیونٹ بیرل پار ڈے جو ہے آئل پر ریڈوز ہو رہا ہے ٹوئیٹی پرسینٹ پندرہ سے بڑھ گیا ہماری ٹوئنٹی پرسینٹ پہ چلے گئے ہم لوگ تو ہمیں میں سمچہ ہوں ایٹی پرسینٹ بھی ہم امپورٹ کی بجائے ملک میں اپنے وسائل یوز کر کے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ملک صاحب گول کی کیا بات کریں گے گول تھوڑا سا جو ہے ڈاؤن رہا پھر اپورٹ آیا ابھی بھی جو ہے گول تھوڑا سا دو مہینے کے ریکارڈ آپ دیکھیں تو کافی اس نے اپنا آپ کو بیلنس کیا مزید کیا لگتا ہے کہ کیا گول کی امیت اس وجہ سے بڑھ گی یہ یارہ سو پینسٹھ سے پارہوں سے بڑھ کے آج اٹھارہ بارہ سو اٹھاسی تک آئے گیا جی بالکل اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ وہی جو میں نے پہلے کہا ہے کہ عالمی جنگ کے خطرات ہیں اور لوگ جو ہے جب ایسی عالمی جنگ ہو جاتی پیپر منی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی تو اس سے بچنے کے لیے انڈیا نے پچھلے دو مہینے پہلے بڑا گول خرید ہاں پورے انڈیا نے چینہ نے اگر یہ لوگ گول نہ خریدیں گول تو خریدنے والے کوئی عوام میں تھی اتنی طاقت نہیں ہے اس وقت رہی تو وہ سب سے نمبر دو پر ہے انڈیا جو ہے پوری دنیا میں گولڈ بائنگ کرنے میں تو گولڈ اس کی بنگلہ دیش بھی ہے زیادہ انڈیا کے پاس ہیں جو ہے وہ گولڈ میں کنورٹ ہو رہے ہیں اس وقت اس وجہ اس کی قیمت بٹھ رہی ہے سر پاکستان سٹاک مارکٹی تو اسی بات کر لیتے ہیں آپ سے فورکس مارکٹ کا کیا ایمپیکٹ دیکھ رہے ہیں سٹاک مارکٹ پہ ڈالر والی بات بھی ہم نے بریک سے پہلے رکھی ہے آپ کے سامنے اس کا بھی ایک شاٹ ایمپیکٹ آیا پھر اس کے بعد اسٹل ایک خطرہ جگہ ہے اس سر پر ہمارے ہے پاکستان میں ایف ڈی آئی کے نمبرز بہتر نہیں ہو رہے لیکن رپورٹس کہتی ہیں جی بہتر ہو جائیں گے لیکن نہیں ہو رہے کیا وجہ آتا ہے آئی ایم ایف کا پریشر کتنا زیادہ پاکستان پہ ہے گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی ڈیریکٹر کی ملاقات آپ کے فائننس منسٹر اس آگڈار سے بھی ہوئی کیا پالیسی بنانے جاری ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور کتنا دباؤ پڑے گا آپ کی کنومی پہ نہیں اس میں میں بلکہ آساگڈار سے ہم نائنٹی ایٹ سے رابطے ہیں اور ہر جب بھی کرائیسز آتا ہے ہماری ان سے میٹنگ ہوتی ہے تو میں سمتہ ہوں آساگ صاحب وائد آدمی ہے جو پاکستانی روپے کے حق میں اور وہ ہمیشہ سٹینڈ لیتے ہیں اور اس نے ابھی بھی یہی واضح کہا ہم اپنے فیصلے آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہیں کریں گے روپے ہے ہمارا پہل ہی انڈر ویلی اوور ویلیو نہیں ہے اگر آپ خطے میں دیکھیں انڈیا کا جو ہے وہ سکسٹی ٹو ہے پر ڈالر بنگلہ دیش کا ایٹی فائیو ہے تو ہم اتنا زیادہ کیوں اس کو ڈی ویلیو کریں اور اپنے کردے بڑھائیں جو اس وقت ٹھیک ہے آپ کرنسی کو ڈی اپریشیٹ نہیں کریں اچھی بات ہے ٹھیک ہے ایک بڑے پاظیٹیف بات ہے اب اس پہ میرے دو سوال ہے ملک صاحب ان کے توسط سے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں آپ کی ملاقات ہوئے پوچھئے گا ضرور ایکسپورٹ کیوں دباہ ہو گئی کیوں ڈیکلائنٹ پر آ گئی ایمپورٹ کا آپ نے انسار اتنا جھکا دیا کہ بیلنس آف فیمنی کے نمبر صاحب کے سامنے ایک بات ریمیٹنسز آنے کو تیار نہیں ہے اس کنٹری میں کیونکہ آپ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ریٹرنز جو ملیں گے وہ اس انٹرسٹ پر نہیں ملیں گے ڈالر کو آپ نے ٹھیک ہے سٹیبل رکھا انفلیشن کا گراف آپ کا اوپر گیا کرزے آپ نے بہت لیے ایکنومی پہ جو ریجسٹر جی ڈی پی ریکارٹ ہوئی وہ اتنی نہیں ہوئی منی کہاں سرکولیٹ کی گئی سوال یہ بھی بنتا ہے سوال پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انڈاکومنٹ پیسہ کتنا زیادہ گورنمنٹ کا جو کہہ سوسائیٹی میں ایکنومیکل معاملات میں جو کہہ سرکولیٹ کیا اس پر جواب دیں ہمیں تو تھوڑی بہت کیا میں کہوں گا کہ پکچر کے لیے نظر نہیں آتی میکرو لیویل پہ گورنمنٹ پائنٹ آف یوز ہے منیسٹری آف فائننس پائنٹ آف یوز ہے دیکھو یہ ہے میں سمکتا ہوں اوورسیز پاکستانی کو میں سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ فارنک چینج پیج کے پچھلے چھے سال میں دوہزار دس کا ڈیٹا اور ابھی تک دیکھیں ایک سو بارہ بلین ڈالر انہوں نے پاکستان بھیجے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور پاکستان کی جو ٹریڈ گیپ ہے جو اس وقت دس ارب ڈالر سے زیادہ ہو چونکہ اور وہ اگر ورکر ریمیڈیس نہ ہو تو پاکستان ڈیفارٹ کر جائے ورکر ریمیڈیس ہمیں بہت سپورٹ کر رہی ہیں جو آپ نے ایف ڈی آئی کا ہے ڈائریکٹ انویسمنٹ پچھلے سال 1.25 بلین تھی ارب بلین ڈالر تھی اور اب جو ہے تو پائنٹ سکس پائیف ہو گیا تو تکیب میں ایک سو پندرہ ملین کا ڈالر کا جو ہے 1.15 بلین ڈالر اضافہ ہو گیا ہے اور اضافہ ہوئے گا ساری صورتحال تو لا ان آرڈر پہ منصر ہے اور سی پیک جو جو آگے اگلے مرحلے میں جائے گا انویسمنٹ جب تک آپ کا انسپیکسکچر نہیں بنے گا لوگ یہاں نہیں آئیں گے اور مجلی کا جو ہے آپ نے یہ اللہ کا شکر ہے انرجی جو ہے انڈسٹری میں بلکو زیرو پوائنٹ پہ چلی گئی ہے اور اسی طرح حکومت کا جو دعوی ہے کہ دو آزار اٹھارہ تاکہ ہم بلکو زیرو کر دیں گے بجلی میں سمجھا نہیں آپ کا پوائنٹ زیرو پوائنٹ پہ ملکہ انڈسٹری جو ہے اس کی اب لوڈ سیڈنگ نہیں ہو رہی اور یہ سرکانی امکار بہرحال میں اس کی بلے گا حکومت جو بتا رہی ہے اور آگے سے حکومت غلط فیکٹن فگرز بتا رہی ہے اب اس میں تو یہ ہے کہ جو کہنے کبھی تک انڈسٹری کو پوری بجلی دی جا رہی ہے گزشتہ روز بھی نا اہل وزیراعظم نے خطاب کیا تو ان کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ ختم کہاں ختم کر دیا آپ مجھے بتائیں انٹیریر کی حالت آپ کے سامنے ٹیکسٹائل کا کیا حال پڑھا ہے سر ٹیکسٹائل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں بند پڑی ہوئے انڈسٹری انسینٹیف انہوں نے دینے کی بات کی روپیس ونیٹی بلین کی نو انسینٹیف لولی پاپ دے دیا پریشان ہے ان کے فنڈز کو ریپے کرنا ہے آپ نے وہ تک تو دیئے نا ان کو ہاں یہ بات بلکہ بھی آمنے میں ہر میٹنگ میں کہی ہے میڈیا پی بھی کہا ہے جو آگے تاکہ ان کے ریفینڈ ایکسپورٹر کو نہیں دیں گے کیسے کام کریں گے ورکنگ کیپیٹل نہیں ہوگا تو کیسے کام کریں گے اتنا پریشر ڈالا وہ رمضان میں روزے کی حالت میں وہ پروٹیس کیا گیا احتجاج کے لیے بھی نکلے یہ بلکل ان کا مطالبہ جاہز ہے اور ان کے اگر آپ یوٹیلیٹی بل کم کریں انڈیا اور منگلہ دیوش تیریس کی جو 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 کمپڈیٹیف کنٹریز دے رہے ہیں جس ریٹ پر آپ اس پر لے کر آئیے آپ سوال کریں سر آپ کی تو ملاقات ہوتی نہیں میں دیکھوں ایکسپورٹ بنانے کے پانچ بڑے ٹول ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ٹول ہے وہ ایکسپورٹ ہے اس میں آپ کی فیکٹرییں بنتی ہیں لوگوں کو روزگار ملتے ہیں ملک صاحب پتہ یہ ہمارے بڑے قابل یہاں پر لوگ بیٹھیں آپ لوگ ماشیللہ سے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں انسٹیوٹس کو چلا رہے ہیں چیزوں کو ریگولیٹ کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں ریگولیشنز اور پالیسیز گورنمنٹ کی جانب سے آنی ہے اگر آپ کو ہاتھ پر باندھی جائیں گے کام کرنے سے روکا جائے گا کیسے کام کریں گے آپ مجھے بتائیں دیکھو پاکستان کی جو اس وقت صورتحالہ بڑی خطرناک ہے اور پاکستان کو بڑے میں سمجھتا ہوں وہ میں نے کسی دانشور کا پڑھا تھا کہ اس نے سب سے مشکل وقت آپ نے کیا دیکھیا اور اس کو کیسے ناگام بنایا ہے تو اس نے کہا جی میں جب بچپن میں تھا تو میں موچی کا کام کرتا تھا اور وہاں بعد میں بہت بڑا شائر امریکہ کا بنا نام مجھے اب یاد نہیں آرہا تو اس نے کہا کہ میں سب سے مشکل وقت وقت تھا کہ جب چھوٹے چھوٹے کل میں موں میں دبا کے اور یوتیوں کو لگاتا تھا اور میری پورا ایک ایک سانس یہ ہوتا ہے کہ کل میں اندر نہ چلا جائے پاکستان کی اس وقت عالت یہ ہے کہ ہمیں بڑے پھونک پھونک کی قدم اٹھانے ہیں پاکستان کو انٹرنیشن سازیزوں سے بچانے ہیں اور یہ ہمارے سیاسودانہ کا فوج کا عدلیہ کا سب کا فرض بنتا ہے عوام کا عام سازش کا شکار نہ ہو جائیں اور باہر کی عالمی طاقتیں جو چاہ رہی ہیں کہ پاکستان کو اس کی جو ایٹمی پاور اس کی ختم کے رول بیک کرائی جائے تو یہ سارے عربیں دوہزار انسو اٹھانوے سے شروع ہو رہے ہیں اور اللہ کا کرم ہے ہر دفعہ ان کی سازییں ناکام ہو جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ملک صاحب دوہزار دس میں ایک ریپورٹ آئی تھی کہ دوہزار بارہ میں دنیا کے نقشے میں پاکستان کا نام ختم ہو جائے گا اور اس ریپورٹ کو عالمی جریدوں نے عالمی اغبار نے عالمی بروڈکاسٹ انڈسٹریز نے بڑا چلایا اور پھر یہ سوشل میڈیا پہ خبر سرکولیٹ ہوئی الحمدللہ دوہزار سترہ میں داخل ہو چکے ہیں ایک روشن پاکستان سی پیک کے ساتھ آگے جا رہی ہے آپ دیکھیں دیکھو جو پاکستان نے جب ایٹمی دماغہ کیا تھا تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ اب نواز شریف کیوں سیدہ دن نہیں چلی ہے اصل بیگ نے کہا تھا ہاں ریکارڈ بات ہے یہ اور وہ واقعی ہوئی ہوا اور اب سی پیک بھی جب سین ہوئے پھر بھی لوگوں نے کہا نواز شریف نہیں رہے گا واقعی ہوئے ہوا اس کا مطلب ہے عالمی طاقتیں اتنی طاقتور ہیں جو لیڈر پاکستان کے لیے منصوبے بناتے ہیں بھٹو صاحب کے حال آپ نے دیکھا سنے ایٹمی پاور بنانے کا جو منصوبہ بنایا یہ میں سمجھتے ہوں بھٹو صاحب کو اسلام پوری قوم کا دو جو انہوں نے سٹیپ اٹھائے تھے پہلا جو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا اور دوسرا جو پاکستانی پاکستان ڈیفارڈ کرچہ رکھا تھا سوئے قطر میں عالمی کانفرنس بنائی اسلامی کنٹری کی اور دروازے پوری میڈلیس پاکستانی کی کھول دی اور دو سال میں تین ملین پاکستانی بار گئے ہیں اور آج اللہ کا شکر ہے دس ملین پاکستانی بار ہے تو یہ میں یہ ہمارے سوچنے کا مقام ہے جب سے ایران قطر یمن اور یہ پاکستان کی امیت ختم ہوگی اس وقت سعودیہ میں اور یو ای میں تو میں جو ڈیٹا پڑھ رہا تھا ہر سال یو ای میں اور پاکستان میں پاکستانی پانچ سے چھ لگ جاتے تھے لیکن اس سال صرف دو لگ گئے ہیں تو اسے سعودیہ میں تو کچھ نئے قوانین بن گئے ہیں ملک صاحب کے جو وہاں کا رہائشی ہوگا جو دوسرے کنٹریز سے آئے گا اس کے بعد اکامہ ہوگا وہ وہاں پر رہ رہا ہوگا نوکری کر رہا ہوگا اس کو مہانہ تین سو روپے دینے پڑیں گے تین سو ریال تو آپ سوچیں کہ کتنے ایکسپنسف ہو گیا ہے سعودیہ رہنے کے لیے اور اس نے اپنے جو چیزیں ہیں کس طریقے سے ان کو جو ہے کنٹرول کر رہا ہے فریڈم نہیں دے پارا ہمارے کنٹری میں آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایمپلائمنٹ نہیں ہوتی اپورچنٹی نہیں ہوتی تو نوکری کرنا ہے بندے کو گھر سروائف کرنا ہے اپنا روزی روٹی کمانی ہے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ پاکستان میں آپ سی پیک کی توسط سے اتنی انڈسٹریس لگ سکتی ہیں جوب ڈیٹا اتنا اچھا آ سکتا ہے ابھی یو ایس اے کا جوب ڈیٹا بڑا امپریسیف آیا بڑا جو ہے ہم نے پورا جوب ڈیٹا ان کا دیکھا پچھلے سال کا بھی بہت اچھا تھا اور جوب ڈیٹا جب ہی ہر سال جادی کرتے ہیں تو اس کا مارکٹ پہ کتنا اچھا امپیکٹ آتا ہے یو ایس اے کی مارکٹ بھی بات کرونا دیکھو جی پاکستان کے سکت جو ایک کروڑ ورکر بار کام کر رہے اس میں پچاسی لکھ تو مطلب چالیس لکھ تو صرف لیبر آپ کا اور اس میں ڈرائیور میسن سیلزمین وہ پنچالیس لکھ ہیں تو باقی سکلڈ لوگ تو آپ کے صرف پندرہ ہزار ہیں پندرہ لاکھ ہیں تو ہمیں اپنے لوگوں کو سکلڈ کا لیبر کی کوئی ڈیمارڈ نہیں ہے دنیا میں سکلڈ لوگوں کی سکلڈ کرنا ہے سکلڈ کرنا ہے سکلڈ کرنا ہے ٹیکنالوجی سے اس اسی ہے اور رمواند بنا کے لوگوں کو بیجیں گے ورکر رمیڈیس بھی بڑھے گی آپ جو اس لیبر کی کیا تنخواہ ہے سو ڈالر دو سو ڈالر صحیح بات ہے تو وہ ہاں اگر سکلڈ ہوگا تو آزاز آزاز ڈالر لیں گے پاکستان کی رمیڈیس بھی بڑھے گی اور ہمیں اپنے مین پاور کو جو ہے امیگریشن بیرو کو اور منسٹری کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا جو کوئی اس وقت ریکاورٹ بنے ہوگے ہیں پاکستانیوں کو باہر بیجنے میں ترہ ترہ کے ان کے عربی استعمال کر رہے ہیں جتنے پاکستانی زیادہ باہر جائیں گے اتنا پھارا پھارے نقشن جائے گا اور یہ ہمارا ایک وید ایسا ٹول ہے جو کہ ہم ایک مینے میں ریٹرن لے سکتے ہیں باقی تمام ٹولوں کے لیے ٹائم چاہیے اب آپ سی پیک ہے جیسے کہ آپ نے کہا ہے میں پچھلے کسی سیمینار میں جا رہا تھا تو وہاں نے کہا جو ابھی جو اے فیس بنائے گئے کوئی پاکستانی کمپنی ابھی تک ریجسٹرن ہوئی جو فری زون بنائے گئے میں بہت اچھی بات آتے ہیں ملک صاحب اور یہ بہت بڑی خطناک بات ہے آپ نے یہ بات اچھی کہیے اور یہ باقی حکومت کو جب تک یہ سی پیک کا جب آیا تھا تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کیٹگری اے میں پاکستانی کے لیے بہت اچھی بات آتے ہیں ہونا چاہیے اور اس کو حکومت بھی فیس میں تو پاکستانی کمپنی ریجسٹر لازمی کرائیں ملیشیا نے جو ترقی کیا اچھا کونسپٹی نہیں ہے ابھی سر ملک صاحب ابھی جو ہے سی پیک کا پراپر ٹرانسپیرنٹ کونسپٹ آپ کے پاس آیا ہی نہیں ہے آپ نے ڈان لیکس ٹو والا جو سی پیک کا کانٹروورشل سٹیٹمنٹ پورا ریپورٹ دیکھا آپ نے تو پڑھا بقاعدہ اس کو آپ کو تو پڑھ کر حیرانی ہوگی کہ حکومتی عراقین نے وزراء نے کچھ اور باتیں کی اس میں جو لیکس ٹو میں جو باتیں لکھی گئیں تو سوال تو اس میں بہت پیدا ہو گئے برحال تینکیو سو مچ ملک صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی اور آپ نے وہی ساری بات کی کہ ایف ڈی آئی کے نمبرز بہتر ہونے چاہیے لانگ ٹرم پراپر پالیسی آپ کے پاس ہونی چاہیے اکنومیکلی معاملات کو سروائف کرنا ہوگا اندرونی خطرات لاحق ہیں بیرونی خطرات بھی لاحق ہیں سیکیورٹی دفاع پاکستان ڈیفنس کے معاملات بھی دیکھنے ہوں گے بہت اداروں کو کام کرنا ہوگا اسٹیٹ بینک کے پالیسیز بہتر ہونی چاہیے بہت اچھی باتیں مضبط باتیں ہم نے سیگمنٹ میں کی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کاموڈیڈیز کتنا سپورٹف رہیں گی آنے والے دنوں میں اور پاکستان کے واقعی ہمیں نمبرز کو بہتر کرنا ہے ہم چاہتے ہیں ان چیزوں پر بات کریں وہ نمبرز پر بات کریں جس پر فوراں ریپیڈلی ایکشن لیا جا سکے اور اس کا آؤٹکم بہتر سے بہتر ہو سکے اس سیگمنٹ سے وائنڈ اپ کریں گے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو تارے خان جاویج جوائن کریں گے ٹیپس آف دی ڈی میں ہمارے ساتھ رہیے